میں کہکشن پرویز در رفیوج او ڈیوڈ سے ساری تمجید عزت تاریف عظمت اور ہم اسی واحد اور سچے عبدی قادر مطلق آسمان اور زمین کے خالق خدا کی ہو آمین دوسری غلط فہمی کہ مسیحی لوگ تین خدا مانتے ہیں مسیحی لوگ تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں ہمارا ایمان جو ایک سچی خدا پر ہے وہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہے جس میں موسیٰ کی توریت میں صاف طور پر لکھا ہے پرانہ اہدنامہ استثناء کی کتاب اس کا چھے باپ اس کی چارہ ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اسی طرح انجیل مقدس میں نئی اہدنامہ میں مرکز کی انجیل اس کا بارہ باپ اس کی انتیس آئید اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ محدود انسان بہت بھیدوں کو جو لا محدود خدا سے تعلق رکھتے ہیں پورے طور پر سمجھنے کے قابل نہیں ہے اگر محدود انسان خدا کے تمام بھیدوں رازوں کو سمجھ سکتا ہے تو وہ پھر خدا کے برابر ہو جاتا ہے جو کبھی ہو نہیں سکتا مبارک خالق اور اس کی مخلوقات کے درمیان ہمیشہ زمین اور آسمان کا فرق قائم رہے گا جیسا کہ مشتاق شاعر کہتا ہے اے حکیم اے فیلوسفے اس جہان کے بحث کرنے والے تو اپنی اکل پر کب تک ناز کرتا رہے گا تیرے فکر سے یہ راتین نہیں ہوگی انسانی اکل اور انسانی حکمت اور دنائی اس وقت خدا کی ذات کی حقیقت کو پورے طور پر جاننے کی رسائی حاصل کرے گی جب ایک تنکہ سمندر کی تیہ تک پہنچ جائے گا تنکہ ہمیشہ تک ازل سے ابت تک کوشش کرتا رہے گا وہ کبھی پانی میں ڈوب نہیں سکتا بلکہ تیرتا ہی رہے گا اسی طرح انسانی اکل خدا کو نہیں پہچان سکتی چاہے اس کوشش میں کئی زمانے صرف کر دے ایک شاعر جو کہ مرزا سید اسفہانی مشتاق شاعر کے نام سے مشہور ہے کہتے ہیں کہ سمجھدار شخص جان لے گا کہ خدا کی ذات کو الگ الگ کر کے معلوم کرنا ناممکن ہے اور کوئی کوشش جو ایسا کرنے میں صرف کی جائے گی اس کا نتیجہ کفر ہوگا جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے پرانے اہن نامہ میں ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کی کتاب اس کا گیارہ باپ اس کی ساتھ سے آٹھ آئیت ہے وہ آسمان کی طرح انچہ ہے تو کیا کر سکتا ہے بنینو انسان خدا کے بارے میں صرف اتنا جان سکتا ہے جتنا اس نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا ہے البحث انزات خدا کفر یعنی خدا کی ذات کے بارے میں بحث کرنا کفر ہے ہم سے ہی لوگ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو خدا نے خود اپنی کتاب مقدس میں اپنی ذات کے بھید کے بارے میں ہم پر ظاہر فرمائی ہے لیکن اس راز کو پورے طور پر سمجھنے یا اس کی تشریح کرنے کے قابل نہیں ہے اور جن باتوں کو ہم پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے ایمان سے ان کا یقین کر لیتے ہیں خدا نے اپنے کلام میں صاف طور پر ہم پر روشن کر دیا ہے کہ جس حال کے وہ واحد اور صرف ایک ہی خدا ہے یقیناً تین نہیں ہے تاہم اس کی وحدت کی ہستی میں تین صفات اکنوم ہیں جو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے نامزد ہیں جو اپنی ذات و صفات میں یقصہ برابر ہیں اور عبدی ہیں اور عبدالعباد تک رہنے والے ہیں اگر ہمارے مسلمان بھائی مزاق کے طور پر پوچھیں کہ وہ تین اکنوم ایک ایسے ہو سکتے ہیں تو ہم حلیمی سے جواب دیں گے کہ خدا خود اس بھید کو ان سب پر روشن کر دے گا جو دلی نیت سے گناہ اور بدی سے توبہ کر لیں گے اور سچے دل سے اور سچائی سے اس کی تلاش کریں گے خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے یسول مسیح کی زندگی کی حالات کا متعلیہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خدا کا بھید ہے پاک انجیل میں یوں مرکوم ہے نئے ادنامہ میں یہ ہونا نبی کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی آٹھ آئیت خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گوت میں ہے اسی نے ظاہر کیا یسول مسیح ان سب پر خدا باپ کو ظاہر کر دے گا جو گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور خدا کے پاکلام کی طرف اس نیت و ارادہ سے دھیان کرنے کو تیار ہیں خداون خدا نے جو کچھ اپنی نسبت ظاہر کیا ہے اس کو قبول کریں گے ہم سننے والوں سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو خاص طور پر نئے اہندامہ کی حصہ کو پڑھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس بھید کو پورے طور پر سمجھیں کہ کس طرح ایک سچے خدا میں تین اکنوم یعنی باپ اور بیٹا اور رل قدس ہیں آمین